گوڑی وننگ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جنرلیسٹ اور میں ہوں محمد اقبال حبیب ایک بری خبر اس وقت کی یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ اٹھارہ سال کا نوجوان اقبالپور لین میں رہنے والا خدرپور علاقے کا اقبالپور لین میں رہنے والا نے آج محمد عاصف نام کا وہ نوجوان آج سوسائٹ کر لیا ہے اس نے آدمہتیا کر لی ہے اس کی خبر شام کے وقت مانچ بجے کے قریب ہمارے ٹیم کے پاس آئی اور اس وقت ہم محمد عاصف کے فیملی میمبرز کے سامنے کھڑے ہیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا معاملہ ہے اس معاملے کو لیگا ہمارے ساتھ اس وقت محمد عاصف کی ماں ہیں جس نوجوان نے سوسائٹ کیا ہے کیا نام ہے آپ کا آپ کا جو لڑکا جس نے آجاتمتیا کے لیے اس کا نام کیا تھا محمد عاصف محمد عاصف کتنا بجے یہ معاملہ ہوا ہم نہیں جانتے ہیں ہم باہر تھے آپ باہر تھے ٹائم کچھ ٹائم ایسے کچھ پتہ نہیں کتنا بج رہا تھا اس وقت اثر کا آجان ہو رہا تھا آپ لوگ کب دیکھے ہم تو ہم ایک گھنٹہ سے باہر ہی تھے پانچ بجے جب اس کو پردہ اٹھا کے دیکھ رہا تھا دولہ ٹکرا اچھا ہاں تب جا کے ہم دروازہ تھوڑا دروازہ اندر سے دروازہ بند کر کے رکھا تھا بند تھا بند کر کے رکھا تھا تو مطلب کچھ پریشانی وغیرہ تھا کیا نہیں ایسے کچھ نہیں تھا ایسے کچھ نہیں تھا کچھ معاملہ پولیس پولیس وغیرہ کچھ بتایا آپ کو انیوریسٹی بیشن سے کچھ نہیں بتایا کیا کرتا تھا سیپ ٹوزر کا کام کرتا تھا پیکنگ کا ٹوزر وغیرہ پیکنگ کرتا تھا کہاں فینسی وغیرہ نہیں فینسی نہیں تھا کولو پاڑا میں کولو پاڑا میں ہاں ہمارے ساتھ اس وقت ان کے چچا بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے چونکہ ماں اس وقت اس حال میں ہیں نہیں بات کرنے کے لئے بچے کا فوٹو تھوڑا دکھائیے گا ہاں دکھلا گیا تو اس وقت جو آسیف ہے اس بچے کا چچا یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا نام شہر ہے محمد رفیق رفیق بھائی کیا ہوا تو معاملہ معاملہ تو کچھ نہیں جانتے منہ وہ اثر کا آجان ہوا آجان کا بات وہ فون کی امرہ وائپ کو کی بابی آو گے تو سام کو بولا ہاں آئیں گے تو آئیں گے بول کے بس وہ رکھا رکھے پانچ منٹ بعد ہی مطلب پھر فون کیا روتے روتے کی ایسا بات ہوا آسیف کی امی فون کی تھی جی لگا کے جلدی آؤ تو ہم لوگ دھڑ پڑ کر کے جلدی جلدی کر کے گھر میں تالہ اللہ مار کے دھونڈ مارا پھر ادھر وہ کہاں پر یہ ہاتھ ساں وہاں نپتینی بھاگان میں وہاں وہ گھر ہے یہ دادی کا گھر ہے وہ دھونڈ میں رہتے ہیں پھر کیا ہوا پھر وہ ہم لوگ دھونڈ کے جا کے دیکھا کہ وہ مطلب گلہ میں رسٹی لگا ہوا ہے سب سب اٹھا لیا اٹھا رکھا دیکھے جی بھوپ نکلا ہوا تھا پھر جا کے پھر پولیس کو کوئی فارم انفارم کیا کر کے وہ پھر پولیس آیا ہم لوگ لے کے اس کو پی جی گیا پی جی گیا پی جی میں جا کے دیکھایا پولیس کا سنگ سائنوین کروایا کروا روا کے پھر بولایا کہ ڈاکٹر تو ابھی نہیں ہے دو بجے آئے گا ہم نے ٹھیک ہے دو بجے آئے گا تو ہم لوگ پھر دس بجے جائیں گے جا کے ہم لوگ تھوڑا بولیں پی جی میں بتایا کہ وہ دیکھ کر گیا نہیں ہے دیکھو ہاں ہاں وہ تو جی بھوپ نکال لیا تھا گلہ میں رسٹی لگا کہ وہ پہلے کراسی تیر ڈالا ٹھیک ہے وہ ڈال کے اس کا بات دیکھ رہے ہیں مطلب اس کا ہمت ہوا کی نہیں وہ جانتا اوپر والا جانتا ہے پھر نہیں سکا کچھ نہیں کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں وہ کسی سے نہیں لیکن یہ بندر کا بات ہے وہ تو ہم نہیں جانتے ہم تو رہتے ہیں الگ وہ محمی لوگ ہی جانتا ہم تو الگ ہی رہتے ہیں محمد توصیق آپ کو کب پتا چلا بٹا ہم کو تو پتا چلا میرا ممی کال کر کے بولی میں دکان میں تھا پانچ بجے ہم کو کال کر کے بولا بولا ایسا ایسا بات ہے تو ہم کام ہم چھوڑ کے خود دوڑ دوڑ کے آئے روتے روتے دیکھ رہا ہے ایسا کیا ہم کو کچھ نہیں پتا تھا اچھا پہلے آپ بھائی کا فوٹو دیکھائیں کیا آپ فوٹو ہیں اور یہاں پر ہم دکھا سکتے آپ کو فوٹو میں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں جو بچہ جس نے سوسائٹ کر لیا اس کا نام مام آسیف ہے یہ دیکھئے یہ 18 سال کا بچھا تھا آپ کا نام بتائیں محمد راج آپ بنی ہم لوگ آپس کام کرتا تھا سنگ میں تین آدمی ہم لوگ کام کرتے تھے تو آج لیڈ ہوا اس کا کام میں آنے میں تو اس کو فون کیا کیا آسیف کام میں نہیں آیا تو بہلا بھائی تیمیر ٹھیک نہیں ہے بھائی لڈا کر کے آئے ساڑھے 12 بجید تو بھولا کہ بھائی تھوڑا بیلا کر کے آئے سال تو اگر اب آیا جا گا تو انگر میں بسیار خواہدیا گا تو ان بلے دورا کیا چیز کا کام کرتا تھا ٹریک پین کا مہنی ٹوڑڑر کا پیکن پیکن ہم لا کا موٹا ہے مسین کا مسین سے تو اس کا بات بھائی اس کو فون کیا ڈل سی پہنے دو بھائی کو بھائی آکے تو بھائی کو بولا کہ بھائی تبھی ٹھیک نہیں تو بھائی بولا تبھی اگر جادہ خراب ہے تو آگے پیسہ ہو لے کے جاؤ ڈاکٹر دگلال اچھے دے پھر اگر چھوٹی گر لونے تو تو بولا نہیں ہمارے تو بھائی فون رکھ دیا کہ جب وہ بولا تو آرہا اس کا باس سے جب ہم لوگ مارکٹ گئے مال ڈیلیوری ہو کرنے کے لیے تو نتی نویوگان سے ایک آدمی فون کر کے بولا کہ ایسا سا بھائد ہے تو ہم لوگ اسے ایسا سا کام ہوں تو پھر ہم لوگ وہاں دوڑکی گئے ابھی پولیس کچھ بتایا کیا پولیس کیا بولا پولیس تو ابھی خوش نہیں بولا بولی پولی وہی اس اس کے میں بولی ابھی اکبال پول سے فون کیا تھا ہم کو اچھا کہ بتایا تمہارا نام ہم نے اپنا نام بتایا محمد رفیق ٹھیکانہ پوچھا ہم بولا ٹھیکانہ ٹویل و آئی وان پاپا کا نام پوچھا عبداللہ جاگ بتایا آپ سے جی فون کر کے بتایا ملا کچھ بلا نہیں اور کچھ نہیں تو بول کے فون رکھ دیا تو پھر وہ بتایا نہیں کہ کب آنا وہ اپنے لوگ پی جی میں جب تھے تو آپ پوپیشر بولا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ آ جاؤ گے یہ دس بجے اُدھر کون سا تھانا ہے وہاں سے کاغج لینا ہے کاغج لے کے آپ کو پوسٹ مارڈم کا روم میں دینا ہے دے کے اس کا آباد ہی ہم لوگ پتا چلے گا ابھی ایسا کوئچ نہیں پتا چلے گا دو بجے کا بعد ہی ڈاکٹر آتا ہے بس اتنی یہ معاملہ ایکچلی جو ہے یہ معاملہ اقبال پور لین نپتنی بھگان اللامہ اقبال اسکول کے اپوزٹ جو گلی اندر جاتا ہے وہیں پر ہوا ہے یہ معاملہ کلکتہ کے خدر پورٹنچل کے علاقہ ہے اقبال پور لین وہیں پر یہ معاملہ ہوا ہے حاجی عمجد علی مسجد کے پیچھے تو ناظرین آپ سن رہے تھے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عاصف جس نوجوان لڑکے نے جو سوسائٹ کیا ہے محمد عاصف نام کا 18 سال کا لڑکا اس کے فیملی سے ہم بات کر رہے تھے جب بھی ہم لوگ اس طریقے کا کیس کو کور کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایک کافی ایک دل میں ایک درد اور تکلیف رہتا ہے اس طریقے کا حاصل سے کو سننے کے بعد کی آج کا جو یہ نوجوان نسل کے جو بچے ہیں اس طریقے کا جو کام کر رہے ہیں اپنے جان کو ختم کر لیتے ہیں کوئی مسئلے کے لیے اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ لوگ گھر پر بات کریں اپنے فیملی سے بات کریں اس معاملے کا حل نکالنے کی کوشش کرے اس طریقے سے جان دینے سے تو کوئی معاملے کا حل نہیں ہوتا ہے کچھ بھی معاملہ رہے اور فیملی کے ہماری جو کیلدے کے ویورز ہیں ان کے فیملی کے جو ہماری جو گارجن سے گارجن سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو ضرور دیکھیں وہ بچے کیا کر رہے نہیں کر رہے ان سے بات کریں اکیلا نہ چھوڑیں بات کریں گے تو پھر معاملہ نکلے گا اس طریقے کا جب معاملہ پیش آتا ہے ایک بچے کو پال پوس کر بچپن سے اتنا بلا کیا جاتا ہے اور آخر میں جا کے کسی بھی معاملے میں وہ اپنا جان دے دیتا ہے تو اس کا صدمہ اس کا جو اثر پڑتا ہے پورے فیملی پورے پریوار بھائی بہن تمام لوگوں کے اوپر پڑتا ہے اور آس پاس کے لوگوں کے اوپر بھی پڑتا ہے اس طریقے کا معاملہ ہم آپ اس طریقے کے چیزوں کو آپ لوگ ضرور سے ضرور دھیان رکھیں اپنے بچوں سے بات کریں آپ دیکھتے رہیں تیل جیدہ لوکت جنرلیس فردر اپ ڈیٹس کے لیے میں محمد اقبال عبیب کلکتہ سے دھنی بات کر دیگھا گا